بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عثمان اور ابھی آپ موجود ہیں گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیصل ٹون فیس ٹو کی ڈیٹیلز کے برے میں دیکھیں گے اس کے اوپر ہم انویسمنٹ دیکھیں گے کہ آپ کو انویسمنٹ کب کتنی اور کس پلات کے اندر کرنی چاہیے تو کیونکہ ابھی فیصل ٹون کی پری لانچنگ ہو رہی ہے پری لانچنگ پرائیسز میں آپ کو اگر اپ ڈیٹ معلوم ہے تو جو پچیس پچاس کا پلات ہے اور تیس ساٹھ کا جو پلات ہے اس کی بکنگ کلوز ہو گئی ہے اس کے بعد ابھی جو پلات سائزز چل رہے ہیں وہ ہیں پینتی ستر چالی اسی پچاس نوے اور دو کنال کے پلات اس کے اندر شامل ہے جس یہ بھی بکنگ چل رہی ہے تو پری لانچنگ پرائیسز میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے جو اس کی لانچ پرائیس کے اندر ہے کیونکہ چودری مجید صاحب نے اس کے ساتھ لانچ پرائیس بھی دے دی ہے اور پری لانچنگ پرائیس بھی آگئی ہے مارکیٹ میں اگر ہم بات کریں ٹون پلاننگ کی تو اس کے اندر آپ کو یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ جو شروع کے بلوکس ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے اندر بڑے پلات کی کٹنگ کو رکھا جاتا ہے ترتیب ہی ہوتی ہے کہ اگر دو کنال کی کٹنگ ہے ایک کنال کی کٹنگ ہے اور چالیس سی کی ہے تو یہ اس کو شروع کے بلوکس میں ارینج کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر پیچھے جو ہے پینتی ستر تیس ہٹھ اور پچاس نوے کی سوری پچیس پچاس کی کٹنگ جاتی ہے عموماً جو چھوٹے پلات کی کٹنگ ہے وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف جاتی ہے لیکن ابھی جو آپ کو پری لانچنگ پرائیسز میں اور شروع کی جو بکنگ ہے اس کے اندر بھی کٹا رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بلوک کے اندر چھوٹے پلات کا بھی کٹا رکھا جاتا ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز دع دوں کہ جو بڑے پلات ہیں اس کو ہمیشہ پیچھے نہیں لے کے جائے جاتا ہے بڑے پلات کو ہمیشہ آگے ہی رکھا جاتا ہے جس کی کیش فیلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے تو انویسمنٹ کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کریں آپ نہ کہ شورٹ ٹرم کے لیے ایک زین بنائے کہ یار اس کے تین چار مہینے کے بعد اس کے ریڈ بڑ جائیں گے تو ہم اس میں پروفٹ ہو جائے گا اس کی ایک ریزن ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ پروجیکٹ لان ٹرم کے لیے آپ کو پروفٹ کیوں دے گا شورٹ ٹرم میں آپ کو پروفٹ نہیں ملنے والا یہ ایک مارکیٹ کے انیلیسز ہیں اگر آپ کو کسی کو بھی وقتی طور پر کچھ پروفٹ مل جاتا ہے تو یہ بیسٹ آف لگ کے ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر چوزی صاحب نے اپنے جو ویلیوئے وہ بھی کیش کرنی ہے اور لوگ بھی ان کی ویلیوئے کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے جو مارکیٹ کا دوسرے انگل سے دیکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ کے پلوٹ کے حساب سے سوسائیٹی کے لیاز سے انیلیسز کرتے ہیں تو آپ کو اس رکبے میں جس رکبے میں یہ سوسائیٹی لانچ ہونے جا رہی ہے تو وہاں پہ آل ریڈی اور بھی سوسائیٹیز موجود ہے جس کے اندر انویسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کو ایک گراف کے لیاز سے ان کو ایک پروفٹ ہو رہا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے شورٹرم میں انویسمنٹ ڈال دی اور آپ کے پیسے ڈبل ہو کے آگے ہیں تو یہ بے وکوفانہ پلکل سوچ ہے اور وہ بھی ریال اسٹیٹ میں آپ کو شورٹرم کی انویسمنٹ اتنی بڑی چاہیے ایسا نہیں ہے اب ان کا جو پلان ہے وہ اگر آپ نے ان کی انویسمنٹ سنی ہو تو ایک لاکھ کنال کی پلاننگ ہے تو میرے بھائی ابھی تو انہوں نے جو کوٹا رکھا ہے کیا وہ دس پندرہ پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے یا پچیس پرسنٹ ہے کیا ہنڈر پرسنٹ انہوں نے کوٹا تو اٹھا کے نہیں دے دیا نا تو اس کی لباد کے بلوکس آئیں گے اس کے اندر بھی بوکنگ ہوگی تو کمپنی اپنی بوکنگ کرنے جا رہی ہے تو ایک لاکھ کنال کوئی چھوٹا سا رکبہ نہیں ہے اگر دھائی سال کے اندر اس کی بوکنگ ہوتی رہے گی ہر شہوینے بعد ہر سال بعد تو اس کی اگر بوکنگ ہوتی رہے گی تو کمپنی سے چیزیں آپ کو ملیں گی تو جو چھوٹے پلانٹ کے ذہن بنا کے لوگ بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ تابر توڑ ابھی سے ہی چھوٹے پلانٹ اٹھانا شروع کر دیں اور چھوٹا پلانٹ نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کے لیے آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہی آپ کو اپرچونٹی دوبارہ بھی ملے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کافی فرق آ جائے گا اور وہ فرق ابھی جو آپ کو مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا اس لیے پری لانچنگ پہ کافی زیادہ لوگوں کا زور ہے اور جن لوگوں کو معلوم ہے جو چودری مجید صاحب کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں تو وہ دیفنیلی وہ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کو کیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک پکے انویسٹر ہے اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے ان کی ہسٹری میں کافی زیادہ پروجیکٹ ون ہوئے ہیں تو اگر ہنڈر پرسنٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ وہ ون کر گئے ہیں تو ٹین پرسنٹ میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو ان لوگوں کو بھی کمپلسیٹ کیا گیا ہے جو ان کے پریویس پروجیکٹ میں ایک مسئلہ آیا ہوا تھا تو زیاری سی بات ہے ان کی طرف سے تو نہیں وہ بھی ان کو پروفٹ دیا جا رہا ہے تو برائیم میربانی اس چیز کو دیکھا کریں اگر آپ کو کسی جگہ پر فیدہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو گیا اور کسی جگہ پر کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاؤس ہوئے تو لاؤس تو نہیں دیا انہوں نے کسی کو تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور ابھی اگر آپ بکنگ کروانے جا رہے ہیں تو آپ بڑے پلارٹ کے اندر بکنگ لازمی کروائیں رکھی جاتی ہے اور وہ بھی فرنٹ پر رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد کمرشل کی باری آئے گی تو کیونکہ ابھی کمرشل کی باری نہیں آئی کمرشل کے پلارٹ کو نہیں رکھا گیا ریزیڈنشل پلارٹ کو رکھا گیا تو ریزیڈنشل پلارٹ کے اندر اگر آپ بڑا پلارٹ بکنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمرشل کی ویلیو کو کیش کی ہے تو اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر میرا نمبر چال رہا ہے تو آپ لازمی رابطہ کریں اور اگر آپ نے مارکیٹ میں انیلیسز کیوں ہوں تو آپ کو جو آئیڈیا ہوگا وہ یہ ہے کہ پانچ مرلے کی اور تیس سارٹ کی بوکنگ بہت تیزی سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی کلوزنگ ہو گئی ہے اب مزید اس کے اندر اس کی بوکنگ نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے پروفٹ اچھا چاہیے تو دیکھیں چودری مجید صاحب نے اپنی جو پریویس اس کے اندر میٹنگز کے اندر یہ چیز اناؤنس کی تھی کہ وہ ابھی نقشہ لانچ نہیں کرنے جا رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئے گی پچیس پچاس کی تو اس کے صاحب سے انہوں نے اپلائی کرتے نہیں ہیں پچیس پچاس کی تو بڑے پلات کی کٹنگ میں سے ہی نکالیں گے کیونکہ ایک رکبہ ایک ٹان پلاننگ میں اگر انہوں نے ایک بلاک میں رکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کامیز زیادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک بڑی ٹان پلاننگ ہے اس کے اندر یہ کٹیگری ڈالی جاتی ہے کہ جو بڑے پلات ہیں اس کی کٹنگ کو چھوٹے پلات کے اندر کنورٹ کر دیا جائے گا تو بڑے پلات یونیک ہونے جا رہے ہیں بڑے پلات کے اندر آپ کو انویسمنٹ لے کے آنی ہے اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ لے کے آتے ہیں تو اس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے اس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا پچیس پچاس کے اندر بیلنس رہے گا جتنی اس کے اندر ڈیمانڈ ہے اس کے اندر سپلائی ہے وہ رہے گی یہ ویڈیو میری آپ کے پاس امانت ہے یاد رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا مزید انویسمنٹ کے حوالے سے اور پروپٹی اور ہاؤس پلننگ ٹان پلننگ کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر سکرین پہ چال رہا ہے پھر ملیں گے نیکسٹ اللہ حافظ